بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلا آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ علشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹیوں کو بیٹوں کو خوش آمدید آج کے سیگمنٹ کا عنوان موضوع ہے اگر آپ خواب میں سورج کو دیکھیں اگر آپ خواب میں سورج کو دیکھیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آفتاب کو یا سورج کو خواب میں دیکھنا گویا اور تو بہت ساری چیزوں پر ہے لیکن جو مرکزی طور پر ہے وہ باپ کو دیکھنا ہے یعنی فادر کو دیکھنا ہے اور اگر آپ چاند کو دیکھیں خواب میں تو اس کے معنی ہے آپ نے اپنی مدر کو دیکھا ہے یا چاند سے جو چیز بھی اسوسییٹ اس کو جس حالت احوال میں دیکھیں اس کا مطلب آپ کی مدر آپ کی والدہ ہے آپ کی ماں ہے اور خواب میں ستاروں کو دیکھنا ستاروں کے جرمت کو دیکھنا تھوڑے دیکھنا زیادہ دیکھنا جتنے بھی ہو وہ بہن اور بھائیوں پہ دلالت کرتا ہے اس کا ریفرنس سورہ یوسف ہے اگر آپ سورہ یوسف جو کہ بارمے سے بارے میں اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ خواب میں سورج کو روشن دیکھیں تو اگر آپ کے والد حیات ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے سر پر ان کا سایہ دراز فرما دیا ہے اگر آپ آفتاب یا سورج کو خواب میں دیکھیں اور آپ کے والد حیات میں نہیں ہیں تو اس کے معنی پھر باپ کے نہیں ہوں گے اس کے معنی ہوں گے کہ جو بھی آپ کے ملک کا حکمران ہے یا آپ کے اوپر جس کی حکومت ہے یا آپ جس کے لیے کام کرتے ہیں جس کے لیے ورک کرتے ہیں خدمات دیتے ہیں وہ آپ پر مہربان ہوگا اور آپ کی جو کچھ بھی کرنٹ سٹیٹس میں نوکری ہے وہ بہت جلدی ترقی پر چلی جائے گی اور آپ کو غیبی اتنی ترقی ملے گی کہ گویا عام لوگ آپ پر مہربان نہیں ہوں گے بلکہ بڑے بڑے ڈیسیجن میکرز حکمران آپ پر مہربان ہو جائیں گے اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آفتاب سے کوئی دھاگہ ہے یا کوئی رسی ہے وہ نیچے آتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ بات اتنی اہم ہے کہ آپ کو یہ ضرور چیک کرنا ہے غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ رسی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اگر وہ رسی آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ تو خواب درویشوں بزرگوں اور ولی اللہ والے خواب ہوتے ہیں کہ اگر سورج سے کوئی دھاگہ یا رسی آری اور آپ کے ہاتھ میں پرزیشن ہے اور وہ ٹوٹا نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی آل رسول کے صدقے آپ کو بزرگی کے ایسے مرتبے پر فائز فرمائے گا جو کہ اولی اللہ میں آپ کا شمار ہوگا لیکن اگر وہ رسی ہاتھ سے خواب میں چھوٹتا وہ دیکھیں یا ٹوٹتا وہ دیکھیں تو چاہے آپ بزرگ ہوں یا نہ ہوں اول تو اگر آپ بزرگ ہستی ہیں یا عالم ہیں یا درویش ہیں تو اس کے معنی ہے آپ سے کوئی ایسا گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا کہ اللہ نے سب کچھ جو کچھ آپ کو دیا تھا وہ واپس لے لیا ہے اگر آپ کوئی بزرگ نہیں ہے درویش نہیں ہے عالم نہیں ہے کوئی بہت بڑے مبلغ نہیں ہے کومن عام انسان ہیں اور آپ مرد ہیں یا عورت ہیں تو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سورج سے وہ رسی یا دوری آتی تھی اور آپ کے ہاتھ میں آ کر وہ ٹوٹ گئی ہے اس کے معنی ہے شاید موت نزدیک ہے اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی بلکہ کسیر نقصان کے بعد ایسا ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ میں میدان میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے ساتھ تنہا نہیں ہوں بلکہ صاحب خواب دیکھے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور میدان ہے اور سورج نکلا ہوا ہے اور تم تماتا ہے اور اس کی یہ شوائیں ہیں زمین پر آ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ حیرت سے سورج کو دیکھتے ہیں چاہے وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں لیکن سورج کو دیکھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ زوجل ان کے ملک پر آئندہ آنے والا سال اتنا بہتر ہوگا کہ طویل عرصے تک خوشحالی آئے گی اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کسی شخص نے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے سورج کی طرف چہرہ کیا ہے اور پھر سورج سے اس نے اپنا رخ یا چہرہ یا ڈریکشن پھیر لی ہے اور سورج پیچھے آ گیا ہے یعنی اس نے اپنا چہرہ سورج سے ڈریفٹ کر کے پھیر لیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بہت جلد جس مذہب پر بھی ہے اس کو چھوڑ دے گا اگر وہ کسی مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے اگر وہ اہل ہند میں سے بت پرست ہیں تو وہ اپنی بت پرستی کو چھوڑیں گے اور کوئی اور مذہب اختیار کریں گے اور اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا وائسہ ورسہ غرض یہ کہ کوئی بھی دیکھے خواب میں تو یہ اس بات کی دلیل ہے یاد رکھئے خواب اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کو خیر یا شر سے ہم کنار کر سکیں خصوصاً یہ خواب اگر کسی مسلمان کلمہ گو کو آیا ہے تو بہت ہی بڑا بدبخت آدمی ہے اور بہتر ہے کہ وہ یہ خواب آنے کے فوراں بعد اپنے دین کو ریویو کرے اپنی عادتوں کو ریویو کرے اپنی غلط حرکتوں کو چھوڑ دے کہ اللہ پاک اسے یہ موقع تا فرمارے اور ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں تو مرتد ہو جائے گا اور اسلام میں مرتد یعنی کلمہ سے پھر جانے کی سزا یا تو ملک بدر ہے یا سزائے موت ہے تو اس بات کا اندازہ رکھئے گا کہ اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ تو ہے یہ لیکن بدترین گناہوں میں یہ ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلا علی محمد اللہ حافظ یا غازی